نواز شریف کی طبیعت ناساس محکمہ داخلہ کا نواز شریف کے طبی معاینے کے لیے نیا میڈیکل بورڈ بنانے کا فیصلہ محکمہ صحت کو میڈیکل بورڈ کے متعلق مراسلہ ارسال کر دیا گیا میڈیکل بورڈ میں ماہین امراض قلب اور دیگر طبی معاہین شامل ہوں گے قیدی نمبر چار چار سات سیفر سے ملاقات کا دن نواز شریف سے کوٹ لگ پر جیل میں اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات سیاسی اور ملکی امور پر تبات لائے خیال مریم نواز اپنی دادی بیگم شمی مکتر اور شوہر کیپٹن سفدر کے ہمراہ جیل پہنچی مریم نواز والد کا پسندیدہ کھانا بھی ساکھ لے کر آئیں پرویز رشید، خورم دستدہیر، مرشاہد حسین، طلال چودری اور اسمہ بخاری کی بھی جیل آمد جیل کے باہر کارکنان کا رش قائد کی حق میں نعرے بازی صدقے کے لیے کالے بکرے بھی لے کر آئے ٹریفک جام ہونے پر جیل اہلکاروں اور وارڈنز میں تک کلامی سانہ ساہیوال افسوسناک بغیر تصدیق بے گناہوں کا خون نہیں بہانا چاہیے تھا نواز شریف نے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا حکومت نے چھہمہ زائع کر دیئے ملتان موجوے مکمل ہے مگر افتتہ نہیں کیا جا رہا ملکی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات کیے اب حالات دیکھ کر افسوس ہوتا ہے سی پیک کو روکا گیا تو ملک کو بہت نقصان ہوگا سابق پزیریازم کی لاہور نیوز سے گفتگو کارکنان کے سوال پر نواز شریف نے اپنی صحت کا حال غالب کے شیر کی صورت میں سنایا ان کے آنے سے جو آتی ہے موں پہ رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے پولیس کو سیدھی گولیاں چلانے کا اکتیار کس نے دیا یہ بڑا ظلم ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ سانہی ساہیوال کی جوڈیشل انکوائری کے کیس میں آئی جی پنجاب پر برہم بتائیں کہ سانہی ساہیوال کی کیا تحقیقات ہوئی چیف جسٹس سردار شمیم خان کا استفسار گولیاں چلانے والوں کو گرفتار کر لیا سی ڈی ڈی افسران موطل کر دیئے آئی جی کا جواب انکوائری کتنے روز میں مکمل ہوگی وقت بتائیں چیف جسٹس انکوائری کے لیے کم از کم تیس دن چاہیے آئی جی پنجاب کا جواب سانہی ساہیوال کیس کی سماعت دو رکلی بینچ کرے گا ہائی کورٹ نے جی آئی کی سربراہ کو ریکار سمیت اٹھائیس جندری کو تلق کر لیا جیوڈیشل کمیشن بنانا سوبائی نہیں وفاقی حکومت کا اختیار ہے عدالت کے ریمارکس دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تمام ڈی پی اوز کو بتا دے چیف جسٹس سردار شمیم خان کا آئی جی سے مقالمہ سانہی ساہیوال پولیس اصلاحات اور اتحادیوں سے معاملات وزیراعظم سے ملاقات کے لیے وزیراعلا پنجاب عثمان بستار سپیکر چوہتی پرویز علاہی اور چیف سیکرٹری اسلام آباد چلے گئے وزیراعلا عثمان بستار عمران خان کو جی آئی ٹی ریپورٹ پر بریفنگ دیں گے جی آئی ٹی کے لیے فوکل پر سن مقرر کرنے اور پولیس اصلاحات پر مشاورت کا بھی امکان چوہتری پرویز علاہی ملاقات میں وزیراعظم کو کافلی کے تحفظات سے آگاہ کریں گے وزیراعظم عمران خان کی رواحفتے لاہور احمد متوقع کابینہ اجلاس سے خطاب کریں گے سانیہ ساہیوال پولیس اصلاحات اور دیگر معاملات پر تفصیلی بریفنگ کا امکان سانیہ ساہیوال پر ڈرپٹی سپیکر کی زیرے صدارت پنجاب اسمبلی کا ان کیمرائز لاس دو گھنٹے کی تاخیر سے شروع پنجاب حکومت اور محکمید آقلہ کے حکام اراکین کو بریفنگ دیں گے جی آئی ٹی کے پتدائی ریپورٹ پر بھی ایوان کو احتماط نہیں لیا جائے گا میڈیا کا پریس گیلپری میں داخلہ بن وزیراعظم پنجاب اسمان گستار اور سپیکر اسمبلی ان کیمرائز سیشن میں شریک نہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی زیرے صدارت نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا ازلاس ساہیوال واقعے پر ان کیمرائز بریفنگ سے متعلق حکمت امنی پر اقار سابق سپیکر رانہ محمد اقبال خاجہ سلمان رفیق سمیلہ خان اور ملک ندیم کامران بھی شریک اور قاتل دور نو مور لاہور نیوز کے موقف کی پذیرائی روان سال بسند نہیں منائیں گے پنجاب حکومت نے ہائی کوٹ میں اپنا جواب جمع کرا دیا بسند کے لیے حفاظت اقدامات لازمی پہلے قانون سازی کریں گے وکیل پنجاب حکومت حکومت بسند کا تہوار منانے کی صورت میں پہلے قانون سازی کریں ہائی کوٹ کے ریمارکس عدالت نے بسند کے اعلان کے قلاف تمام درخواستیں رپٹا دی